بات کو اچھا رکھنے والی سب سے اچھی چیز جو آپ کے گھر میں ہے وہ ہے تیل 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 وہ جس میں آپ سبجیاں بناتے ہیں لیکن انہوں نے ایک شبد پر جور دیا ہے کہ تیل کا مانے شد تیل تو شد تیل کا مانے تیل کی گھانی سے نکالا ہوا سیدھا سیدھا تیل بینا کچھ ملائے ہوئے سیدھا سیدھا تیل اس میں کچھ نہیں ملائے مطلب نون ریفائن تیل تو باگوٹ جی کا نویدن ہے کہ آپ تیل شد کھائیے مانے ریفائن تیل مت کھائیے ڈبل ریفائن تیل مت کھائیے اب آپ کہیں گے جی کیوں نہیں کھائیں ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ ریفائن کھاؤ ڈبل ریفائن کھاؤ تو آپ کو ہردہ گھارت نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ جو ریفائن تیل ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کیسے ریفائن کیا جاتا ہے آپ بھی دیکھ لیں کبھی موقع ملے تو بہت اچھا ہوگا کسی بھی تیل کو ریفائن کرنے میں 6 سے 7 کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اور ڈبل ریفائن کرنے میں 12 سے 13 کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کیمیکل منوفر کے دوارہ بنائے گئے ہیں پریوک شالہ میں بھگوان کا بنایا ہوا ایک بھی کیمیکل تیل کو ریفائن نہیں کر سکتا بھگوان کا بنایا ہوا نے پrakرتی کا دیا ہوا جس کو آپ انگریجی میں کہتے ہیں اورگینک جتنے بھی کیمیکل تیل کو ساف کرنے کے لیے اپیوک کیے جاتے ہیں وہ سب ان آرگینک ہے اور ان آرگینک کیمیکل ہی دنیا میں جہر بناتے ہیں اور ان کا کومبینیشن جہر کی طرف ہی لے کے جاتا ہے آج کی دنیا میں موڈرنیزم کے نام پر آدھنکتہ کے نام پر جتنے ان آرگینک کیمیکلز جگہ جگہ استعمال ہو رہے ہیں وہ سب آپ کو دھیرے دھیرے اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں آپ جہر اپنے ہی شریر میں پیدا کر دیں اس لیے ریفائن تیل ڈبل ریفائن تیل گلتی سے بھی مت کھائیے اب آپ کے مند میں دو پرشنہ آئیں گے ترنک کہ شد تیل میں تو باس بہت آتی ہے ہاں سیدھا پرشنہ دوسرا پرشنہ آئے گا جی شد تیل بہت چپ چپا ہوتا ہے ہم لوگوں نے جب شد تیل پر ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ تیل کا جو چپ چپاپن ہے وہ اس کا سب سے مہتوپون گھٹک ہے اور جیسے ہی تیل میں سے یہ چپ چپاپن نکالا تو پتا چلا وہ تیل ہی نہیں بچا وہ حصہ ہی گائب ہو گیا پھر ہم نے دیکھا کہ تیل میں جو باس آ رہی ہے باس وہ اس کا پروٹین کنٹنٹ ہے دالوں کے بعد دوسرے نمبر پر جو پروٹین سب سے زیادہ ہے وہ تیلوں میں ہے چار پانچ طرح کے پروٹین ہے سبھی تیلوں میں اب باس نکال دیا تو پروٹین نکل گیا اور چپ چپاپن نکال دیا تو اس کا جو فیٹی ایسیڈ ہے وہ گائب اب یہ دونوں ہی چیزیں گائب ہو گئیں تو تیل نہیں رہا وہ پانی ہے ایک طرح سے اس لیے باغوٹ جی نے سوتر لکھا کہ جندگی بھر وات کی چکتسہ اگر آپ کو کرنی پڑ جائے تو بہتر ہے کہ آپ شد تیل کھائیں تو وات کی چکتسہ ہی نہ کرنی پڑے اور میں نے آپ کو سب سے پہلے دن بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ روگ وات کے ہی ہیں سب سے زیادہ روگ یہ گھٹنے دکھنا سے لے کر کمر دکھنا ہڈیوں میں درد یہ وات کے تو روگ ہے ہی سب سے خطرناک وات کا روگ ہے ہرٹ اٹیک برین کا ڈیمیج ہو جانا سب سے خطرناک بات کا روگ ہے پیرلیسس پھر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہندوستان میں یہ ریفائن تیل کب سے آئے آسے پچاس سال پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ ریفائن تیل کیا ہوتا ہے یہ پچھلے بیس پچیس ورشوں میں آئے ہیں ریفائن تیل کچھ کمپنیاں نکلیں اس دیش میں کچھ ویدیشوں سے آئیں کچھ ہندوستانی کمپنیاں دونوں نے مل کر ریفائن تیل کا چکر چلایا ریفائن تیل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب یہ بہت اچھا انہوں نے کہا کسی نے مانا نہیں تو ڈاکٹروں سے کہلوایا بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کہلوایا ان ڈاکٹروں کے ساتھ میں نے جب وارتائیں کرنا شروع کیا خاص کر بمبئی کے کچھ ڈاکٹروں کو جو ہر سمیں یہ پریسکرپشن کے ساتھ کہنا نہیں بھولتے کہ تیل سفولہ کا ہی کھانا یا تیل یہی کھانا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سفولہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے یہ کیوں نہیں کہتے تیل تیل کا ہی کھانا یہ کیوں نہیں کہتے تیل ناریل کا ہی کھانا یہ کیوں نہیں کہتے تیل مونگفلی کا ہی کھانا یہ سفولہ کہاں سے آ گیا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بتاتے لیکن ان کی پتنیاں بتاتی ہیں کہ وہ سفولہ والا آتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب کو کبھی ریفریز ریٹر دے جاتا ہے کبھی ٹیلی ویزن دے جاتا ہے کبھی ڈاکٹر صاحب اور مجھے ملا کے نیپال کی یاترہ کرا دیتا ہے کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو افریقہ کی سفاری دکھا دیتا ہے تو یہ ہے چکر سارا کہ ایک طرح سے کک بیک ڈاکٹر صاحب کو پرتیچ اور پروک شروع سے مل رہی ہے اس لئے ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں سفولہ کا تیل کھانا اب یہ سفولہ کا تیل ہم نے لے کے ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں سورج مکھی کا تیل جو الگ الگ برینڈ کا ہے وہ ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں دلی میں All India Institute of Medical Sciences کے کئی ڈاکٹروں کو اس میں انٹرسٹ ہوا کہ بات تو یہ گہری ہے اس پہ کام کر کے دیکھنا چاہئے تو وہ ڈاکٹروں نے جو کچھ بھی نکال کے دیا ہے ریسرچ کے روپ میں ہے تو بہت موٹا حصہ اگر بات کروں تو بہت دن بھی جائیں گے اس کا نسکرش ایک واقعے میں بتا دیتا ہوں کہ تیل میں جیسے ہی آپ باس کو نکالیں گے اور اس کا چپ چپ آپن ہٹائیں گے وہ تیل ہی نہیں رہتا تیل کے سارے مہتپون گھٹک نکل جاتے ہیں اور ڈبل ریفائن میں تو کچھ بھی نہیں بچتا ڈبل ریفائن تو بلکل چھوچ ہے کچھ ہے ہی نہیں اس میں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں تو تیل کے مادہم سے شریر کو جو کچھ چاہیے وہ ملتا نہیں آپ بولیں گے جی تیل کے مادہم سے ہمارے شریر کو کیا ملتا ہے میں بار بار ایک شبد پہ آپ کو دھیان لائیا HDL High Density Lipoprotein یہ تیلوں میں سے ہی آتا ہے آپ کے شریر میں ویسے تو یہ لیور میں بنتا ہے لیکن تیل کھائیں تب کھائیں گے نہیں تو بنے گا نہیں ہے تو شد تیل آپ کھائیں تو آپ کے لیور کی مدد سے HDL آپ کے شریر میں بہترین استطی میں رہے اور یہ HDL ہی ہے جو آج کی ریسرچ بتاتی ہے جو وات کو کنٹرول کر سکتا ہے HDL ہی ہے تو آدھونک ویجیان کا یہ HDL اور ساڑھے تین ہزار سال پہلے کے ویجیان باغوٹ چکتسہ کا تیل یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو آپ شد تیل کھائیں تو HDL اچھا رہے HDL اچھا رہے جندگی میں ہر ٹٹیک آنے کی کوئی سمبھاونا نہیں آپ نے سنکوچ اپنا جیون بتائیے پھر ایک اور مہتو کی بات ہم نے ہمارے کچھ دوست لوگ ہیں اس ابھیان میں جڑے ہوئے ان کے اوپر ایکسپریمنٹ کیے خاص کر چھتیز گڑ میں ہمارے کچھ مطر ہیں میں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو چکتسہ کرنی ہے تو باغ بھٹکی کرو ہاں ٹھیک کہ کریں گے تم ڈاکٹر بند کر دو ہاں بند کر دیں گے تو ایسے ہم نے کچھ ہمارے دوست اکٹھے کیے جن کو بہت زیادہ سمسیہ ہے کولیسٹرول کی بہت زیادہ سمسیہ ہے ٹرائی گلیس رائٹ کی بہت زیادہ سمسیہ ہے ہائی بی پی کی ایسے کچھ لوگ اکٹھے کیے اور چھتیز گڑ میں یہ اس لیے کیا کہ چھتیز گڑ بھارت میں ایسا ایک راجے ہے جہاں شد تیل ابھی بھی ملتا ہے گاؤں گاؤں میں تیل نکالنے والی گھانیاں ہیں آسانی سے تیل اپلبد ہیں اور آسانی سے سرسوں بھی اپلبد ہیں مونگفلی بھی اپلبد ہیں تو وہاں کرنے کا یہ ایک ہی پریوجن تھا اور یہ لگ بگ ہم تین ساڑھے تین سال سے کر رہے ہیں ابھی بھی یہ چالو ہے ہمارا کام بند نہیں ہوا ہے تو وہاں ہم نے جن جن لوگوں کو شد تیل پر لایا ان کا یہ بند کرا دیا ریفائنڈ اور ڈبل ریفائنڈ اور شد تیل پر وہ آتے گئے آتے گئے ابھی ان کی استطی یہ ہے کہ جب ہم ان کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور پرانی ریپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو تین سال پہلے ان کی یہ ریپورٹ تھی کولیسٹرول اتنا ٹرائی گلیسرائیڈ اتنا یہ اتنا یہ اتنا تو ڈاکٹر کہتا یہ ریپورٹ میں تو آٹھ دن کے زیادہ جندہ نہیں رہنا چاہیے ہرکٹیک آنا ہی چاہیے اور مرنا ہی چاہیے لیکن آپ بچے کیسے ہیں تو اب ریپورٹ یہ دیکھ لو آج کی ریپورٹ ان کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میریکل ہے یہ میریکل کچھ نہیں ہے چمتکار کچھ نہیں بس ایک ہی ہے کہ شد تیل کھایا انہوں نے اور جو تیل کے گھٹک ہوتے ہیں وہ بھرپور ماترہ میں ان کے شریر کو ملے اس لیے ان کے ٹرائی گلیسرائیڈ لیول کم ہوئے کولیسٹرول لیول معنی VLDL LDL کولیسٹرول لیول کم ہوئے HDL ان کا بہت تیجی سے بڑھا بلڈ پریشر ان کا اپنی آپ کم ہوا ہرکٹیک آنے کی جو کنڈیشن بنی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوئی اور اب اتنا کام کرنے کے بعد مجھے یہ کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ ان میں سے دو ہمارے کارکرتہ تو ایسے ہیں جن کو ہرٹ میں بھینکر بلوکیج تھے ابھی چیک کرائیں گے تو وہ بلوکیج بھی نہیں ملیں گے یہ آیا ریپورٹ اور باغ بٹی جی کا دیکھ کر پھر میں نے دیکھنا شروع کیا آپ بھی جرہ پورانی چیزیں یاد کریے بیس سال پہلے کی پچھس سال پہلے کی تو ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزوں میں بہت بار تیل کا اپیوگ ہوتا تھا اور تیل کے ساتھ گھی کا اپیوگ تو اور بھی زیادہ ہوتا تھا تیل اور گھی ایک ہی کٹیگری مان لیں آدھلک ویجیان کے حساب سے ویسے آئیر وید کے حساب سے دونوں الگ کٹیگری ہیں لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیں ہم کتنے بار ہم گھی کا اپیوگ کرتے تھے گھروں میں شیرہ بنا رہے ہیں حلوہ بنا رہے ہیں بینا گھی کے بننے ہی رہا ہے دال میں گھیー کھا رہے ہیں روٹیوں پر گھیー کھا رہے ہیں سبجیوں میں گھی کھا رہے ہیں اور پھر سبجیاں تیل میں بنا رہے ہیں آپ جرہ کلپنا تو کریے کتنی جگہ تیل 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 کتنی جگہ گھی 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 اور چالیس سال پہلے میں نے تو نہیں سنا پتا نہیں آپ نے سنا میرے پتا جی کو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے ہرٹٹیک ہوتے تھے تو میرے پتا جی کہتے اپنے پریوار میں تو ایک بھی نہیں ہوا شاید آپ چالیس سال پہلے کے اپنے پریواروں کو دیکھیں تو آپ کو بھی پتا چلے گا کسی کو نہیں ہوا تو جب اتنا ہم تیل اور گھی اپیوک کر رہے تھے اپنے دینک جیون میں ہم کو ہرٹ اٹیک نہیں ہو رہے تھے یہ پچھلے دس بارے ورشوں میں کیا ایسا ہو گیا جو اتنے ہرٹ اٹیک ہو رہے ہیں فرسوں کسی نے مجھے کہا کہ سترے سال کے بچے نے ہرٹ کا آپریشن کرایا اب یہ یہاں چننے میں اپولو میں یا پتا نہیں کہا اب سترے سال کی عمر میں آپ کو بائی پاس کروانا پڑے انجیو پلاسٹی کرانی پڑے یہ تو دکھت اسططی ہے اور یہ دکھت اسططی بہت دن سمجھنے کے بعد پیدا ہوئی ہے ریفائن تیلوں سے دبل ریفائن تیلوں سے تو بھاگ بٹ سوتر کے انسار آج میں آپ کو ونتی کرتا ہوں کہ جندگی بھر وات کی بیماریوں سے اگر بچنا ہے آپ کو تو تیل شد کھائیے تیل ایک دم شد کھائیے اب آپ کا ترنت اگلہ پرشنہ آئے گا جی چننے میں ملتا نہیں دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہیں نہ ملے ارث شاستر یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کھڑی کرو ہر چیز کی سپلائی ہوتی ہے جب ریفائن اور ڈبل ریفائن تیل بک سکتا ہے تو شد تیل بھی یہیں ملے گا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں اگر آپ ہی آج سنکلپ کر لیں کہ ہم تو شد تیل ہی کھائیں گے کل سے دیکھنا بہت ساری یہاں آئل ملے لگ جائیں گے تیل نکالنے والی ملے لگ جائیں گے اور اب گھانی لگانا بہت ہی آسان ہے پہلے ایک جمانہ تھا جب گھانی لگاؤ تو خرچہ بہت ہوتا تھا اب تو بیس پچیس ہزار روپے کی چھوٹی مشین آتی ہے اور اسی مشین میں سب طرح کے تیل نکل سکتے ہیں الگ الگ مشین بھی لگانے کی ضرورت نہیں آپ چاہیں تو گھانی بھی لگا سکتے ہیں وہ تو اٹھارے بیس ہزار کی ہی آتی ہے بیل سے چلنے والی گھانی وہ اب مہنگی نہیں رہ گئی ہے اور بہت آسانی سے تیل نکل آتا ہے تو اس لیے آپ تیل شد کی طرف بڑھ جائیے اور میں آپ کو جو ریسرچ کہتی ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ جس تیل میں چپ چپاپن جتنا جادہ ہوگا وہ آپ کے لیے اتنا ہی اپیوگی ہے جس تیل میں باس جتنی جادہ ہوگی وہ اتنی ہی اپیوگی ہے سرسوں کے تیل کے بارے میں سارے ڈاکٹرز آل انڈیا انسیٹیوٹ کے جو ریسرچ کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سرسوں کے تیل کا ڈببہ موہ پہ لگاؤ اور جو آنکھ میں سے آنسو ترنت نہ نکلیں تو سمجھ لو وہ نکلی ہے اس کی اتنی تیج باس آئے گی کہ آنکھ سے آنسو نکلی آئے گی ناک چلنا آپ کی شروع ہوئی جائے گی وہ کہتے ہیں وہ اس کے شدتہ کی گارنٹی ہے ہاتھ کے روگوں کو جیون بھر چکتسہ کرنی ہے تو تیل کی مدد سے ہی سب سے زیادہ افیوگی ہے